اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان زہن بابو آپ کی حدث میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور دو پوائنٹ یہ خان صاحب کا ایک ایسا جیالہ ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے مصوری کر کے خان صاحب کی تصویر بنائی ہے اس تصویر میں جان تو نہیں ڈالی جا سکتی لیکن اس تصویر کا اس ٹائم یہاں پر ریٹ لگا ہے زمان پارک میں یہ لے کر آئے ہیں اور آتے ساری ان کو یہ ریٹ لگا ہے اس کے باوجود یہ تصویر سیل نہیں کرنا چاہے کیوں نہیں سیل کرنا چاہے اور کس نے ریٹ لگایا انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا علی خریت سے ہے الحمدللہ کیا نام ہے اسمان صابر اسمان مجھے یہ بتائیں کہ یہ تصویر بنانے میں کتنا ٹائم لگا اور آتے ہی یہاں پر ریٹ لگ گیا ہے یہ مجھے بنانے میں مور دینا منتھ لگا ہے اور تقریباً اگر کم ہو بیش لگایا جائے تو پندرہ دل لگے ہیں اور میں اسے دس دن ہوئے ہیں مجھے روز لاتے ہوئے تو اب اس طرح ہے کہ یہ ریٹ لگا ہے اور یہ میں آپ اس طرح مطلب ریٹ لگا ہے یہ سیل نہیں کرنی آپ نے نہیں میں سیل نہیں کرنا چاہتا کیوں نہیں سیل کرنی بسکلی میں بچپن سے بناتے تھا کبھی کسی شیئر کی پکچر بنا دی کبھی شاہین کی بنا دی تو اس پنٹا میں نے سوچا تھا کسی اصل شیئر کی پکچر بناو تو میرا یہ دل تھا کہ ایک یہ اصل شیئر کی شیئر کو ہی دوں تو وہ جو شیئر ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں تو میں ان کو خود پیش کرنا چاہتا ہوں میں کسی کو بیچنا نہیں چاہتا کس نے یہ ریٹ کس نے لگایا اور کتنا ری ریٹ تو ابھی مجھے جو شروع سے ملے رہا ہے پچاس آزائے شروع ہوا تھا تو اب یہ جا جاکا تکر میں ڈائی سے تین لاکھ ریٹ لگ چکا اس کا کس نے ریٹ لگایا یہ ایمینین صاحب نے لگایا ہے ساٹھ کریں آپ کو آج آپ نے ریٹ لگایا ہے کتنا ریٹ لگایا ہے دھائی لاکھ روپے دھائی لاکھ روپے ریٹ لگایا ہے بھائی جن دھائی لاکھ روپے میں ویسے خان صاحب کو کوئی تصویر کی میں رکھ لیں گزارش یہ ہے جی کہ خان صاحب اس پوری قوم کی امید ہیں اور انمول ہیں اور اللہ پاک ان کو زندگی دے ان کو صحت دے تاکہ وہ اس پوری ملک اور اس بائیس کروڑ عوام کی لڑائی لڑ سکیں اور اس ملک کو ان تغوتی طاقتوں سے چھٹکارہ دلوا سکیں اور عمران خان صاحب جو ہیں اس ٹیم وہ پاکستان خان ہے اور ان کی کسی بھی چیز کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قیمت ان کی نہیں ہے وہ انمول ہے دھائی لاکھ روپے لگا دیا ہے ویسے اس کو بنانے میں کتنا جو خرچ لگا ہے آپ کا کتنی مالیت کا آپ کا خرچ ہوگا ہے میرے خیال سے اس کو سب چیزیں ملا کے پانچ سیزار تو ہوگا اس کا پانچ سیزار روپے میں بن گئی ہے جی تو بھائی ڈائل آگ روپے مل رہا ہے سیل کرو اور گھر جاؤ اس سے اچھا میں دس بارہ اور بنا سکتا ہوں اور اسے کبھی کافی دس گنا زیادہ کی بھیگ سکتی ہیں لیکن یہ ایسی پکچر ہے جو میں بیچنا نہیں چاہتا میں پیسے لے کر دوں اگر آپ کہتے ہیں تو نہیں میرا کوئی اس لن کے میں صرف خان صاحب کو دوں گا اور خان صاحب سے ہی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بیانے کے طور پر یہ پیسے دینے کے لیے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں کہ یہ بیانہ دے رہے ہیں یہ صرف میں پوری پیمنٹ کرنے کو تھا یہ تو آپ صرف دس ہزار پر دے رہے ہیں باقی میرا والٹ گاڑی میں ظاہری بات ہے تو پیسوں کی کوئی کمی نہیں یہ سارے یہ پیسے ہی پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہ دیکھیں جی پیسے اور آگے ہیں پیسے جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں اور خان کی تصویر کا جو ہے وہ ریڈ لگ چکا دھائی لاکھ روپے میں بھائی جان یہ تصویر بکر رہی ہے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ڈھائی لاکھ روپے اس تصویر کا ریڈ لگا اور یہ پیسے میرے ہاتھ میں یہ کموں بیس بھی تقریباً دو لاکھ روپے کے قریب میرے ہاتھ میں پیسے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیانے کے طور پر کم از کم یہ پیسے رکھیں اس کے بعد میں اپنے وائلٹ سے باقی کی رقم جو ہے وہ ان کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو یار پیسے پکڑے گھر جائیں نہیں میں نہیں میں اسے بیچوں گا ہی نہیں کیا بات ہے میں اسے بیچوں گا ہی نہیں بھائی میں کہتا ہوں پانچ ہزار پر سامنے آجے تو کوئی نہ کوئی کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے یار کونچی بات ہے پانچ ہزار پر دو میں لے کر دو جاؤں یہ اتنے زیادہ پیسے ہیں رمضان کا مہینہ اتنی آگی بھائی تیری مجھے نہیں لگتا میرے خان صاحب کے لیے یہ پیسے بہت زیادہ ہیں اگر کروڑ دو کروڑ بھی لگے تو میں اسے نہیں بیچوں گا کروڑ دو کروڑ بھی لگے تو میں نہیں بیچوں گا اچھا مجھے یہ بتائے کہ ڈھائی لاکھ روپے میں نہیں دے رہے مزید کوئی ہو سکتا ہے پیسے بڑھائیں ہو سکتا پھر دے دیں دیکھیں جی ہم تو حاضر ہیں اور خان صاحب کے لیے ہم ہر لیول پہ ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری قوم تیار ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان ایک نیا ایک عظیم ایک ابرتا ہوا عزت والا ملک بنے گا اور ہم انشاءاللہ خان صاحب کے لیے ہر لیول پہ ہر طرح کی قربانی دینے سے میں کوشش کرتا ہوں ان کو مزید اور پیسے جو ہے وہ دلوانے کی آپ ان سے پوچھنا ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں نا تو ہم لینے کے لیے تیار ہیں یہ بولے تو صحیح اوہ بھائی اوہ بھائی مطلب ڈیمانڈ بتاؤ دس لاکھ بڑا دس لاکھ روپے میں دے دو میں صرف ایک بات کہوں گا ہم خان صاحب کی قوم ہیں اور ہم یعنی کہ اپنی بات سے بدلنے والے نہیں ہیں تو ہم ہم یوت ہیں ہم خان صاحب کی قوم ہیں اور ہم اپنے بیانیے سے بدلنے والے نہیں ہیں بھائی جان دس لاکھ روپے مل رہا ہے آپ کو ہم وہ قوم ہیں جس پر خان صاحب نے اس بار اعتبار کی ہے ہم اگر مکر گئے تو ان کا وہ سارا ویجن جو ہے وہ سارا اس طرح رائے گا چلا جائے گا اپنے خان صاحب کے نقش قدم پر چلیں گے ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم ایسی قوم نہیں ہیں جو اپنی آواز سے بدل جائے اپنی آواز سے مکر جائے بھائی جان پیسے مانی نہیں رکھتے اپنے کپتان کو تصویر دینی ہے تو خود ہی دینی ہے اور کپتان کو ہی دینی ہے بیچنے کے لیے یہاں پر لے کر نہیں آیا میرا نہیں بلکہ ان کا کہنا ہے اچھا اگر زیادہ سے زیادہ ہے اگر یہ پچاس لاکھ مانگ لیتے ہیں آپ دینے کے لیے تیار ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور اگر یہ کسی صورت بھی یہ تصویر سیل نہیں کرنا چاہتے تو ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ان کو روکیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس سے ملتی جلتی یہ کوشش کر کے اس قسم کی تصویر بنا کے دیں ہمارا بھی ارمان ہے ہمارا بھی ارمان اچھا اگر یہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بنا دیں گے اس طرح کی اگر وہ پچاس لاکھ بھی کہیں تو میں پچاس لاکھ تصویریں بنا دوں گا اس طرح کی پچاس لاکھ بھی کہیں تو پچاس لاکھ تصویریں بنا دوں گا لیکن میرے جو ہاتھ میں جو پیسے ہیں ایک تفہہ میں یہ گھنٹی کر کے ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے پیسے ہیں اور ابھی تک کتنے پیسے جو ہے وہ اس کی اس کی قیمت لگ چکی ہے ایک دو تین مطلب صرف دس ہزار کم ہے ایک لاکھ روپے میں سے باقی اگر ایک لاکھ روپے کمپلیٹ ہو تو یہ بھائی صاحب ان کو تصویر پھر بھی نہیں دیں گے جتنے مرضی پیسے ہو جو مرضی ہو تصویر سیل کے لیے نہیں صرف خان کے لیے ہے تازہ ترین صورتحال کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے جڑے رہی اردو پائنٹ کے ساتھ اپنے میزبان زہن بابو کو دیجئے اجازت دیکھتے رہی اردو پائنٹ اللہ نگے بان